اللہ نے آپ کو پاک کر دیا پتیزہ کر دیا اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کے بطن پاک میں آگئے تو قرآن کہتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 22 ہے قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَنْتَوَزَتْ بِهِ مَقَانًا قَسِيَا پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن پاک میں آگئے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی عبادی کو اپنی بستی کو چھوڑ کے دور کسی جگہ پہ جا کے سکونت اختیار کر لی یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہہ جب ان کے بطن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ اپنی بستی جو تھی اپنی جو عبادی تھی اپنا جو مکان تھا ان کو چھوڑ دیا اور پھر بیت المقدس کو بھی چھوڑ دیا ان کے محرات کو چھوڑ دیا اور دور کسی جگہ پہ جا کے انہوں نے سکونت اختیار کر لی اس کی شرعہ میں امام جلال الدین سیوٹی الدور المنصور میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو ستر اور یہ مطبوع ہے تہران کا اس میں یہ بات لے کے ہے کہ کہ جو ان کی قوم تھی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بطن میں اٹھایا تو جب وہ دور چلی گئی تو آپ اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ پھر اس قوم کے در سے وہ دور چلی گئی اور جب تک وہ پقیزہ نہ ہوئی انہوں نے محرات کو چھوڑ دیا بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور رفاظ ہے کہ چالیس دن تک یعنی یعنی چالیس دن کے بعد وہ ادھر رہی جب انہوں نے پقیزگی اور تحارت حاصل کر لی تو پھر اس بستی میں بھی آگئی اور بیت المقدس میں بھی آگئی اور اس محرات میں بھی آگئی یہاں ایک بڑی خاص بات ہے کہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والی ہیں لیکن جو پقیزہ محراب ہے جو اللہ کا گھر ہے جو قبلہ ہے وہاں سے دور ہو گئے بلکہ بستی کو عبادی کو چھوڑ کے جب انہوں نے عیسیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا پھر اس کے بعد چالیس روز تک یہ امام جلال الدین سیوتی کی درہ منصور میں نے سامنے جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو ستر ہے بڑی خاص بات دانا چاہتا ہوں کہ چالیس روز تک جب تک آپ نے نفاست و تحارت حاصل نہ کر لی اللہ کے گھر میں داخل نہ ہوئی پتہ چلا وہ بریم تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ کے گھر سے دور ہو گئی یہاں تک کہ چالیس روز تک واپس نہ پلٹی جب تک انہوں نے تحارت حاصل نہ کر لی اب بات کرتے ہیں فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ مولا کائنات علی اور مرتضی علیہ السلام کی امی جان میں اگرہ وقت بچانا چاہتا ہوں ایک ایک حدیث پر میں اگر اس کے دلائل دینے شروع کر دیئے اس کی شرع کرنی شروع کر دیئے تو اس کے لیے مجھے بہت زیادہ وقت درکار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وقت بھی کم ہو تھوڑے سے وقت میں آپ کو زیادہ میں دلائل دے سکوں اس لیے آج کا جو گفتگو کا میرا جو ٹاپک اور انوار ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت اس پر دلائل ہے اس حوالے سے جو میں پہلی کتاب آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ مستدرک حاکم ہے چھٹی صدی عجری کے امام ہیں امام عبد الرحمن السلمی کے کلاس فیلو ہیں بہت بڑے محتیث ہیں ان کی المستدرک اور اس کی جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر پانچ سو پچاس ہے جو عربی ٹیکس کی ہے دوسری اس کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو چوراسی اور ٹو ایٹی تھری بھی ہے اور پانچ سو پچاس بھی ہے فاطمہ بن تیسد رضی اللہ تعالی عنہا جب مولا علیہ السلام کی لادت کا وقت آیا تو اللہ کے گھر کا تواف کر رہی ہے اللہ کے گھر کا جب وقت آیا تو گھر سے دور جانے کا حکم نہیں ملا جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کے دور چلی گئی تھی چالیس روز تک وہاں رہی لیکن جب فاطمہ بن تیسد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ گھر کا تواف کر رہی تھی میں نے خود دیکھا اچانک وہ غائب ہو گئی درواز شاکوی دیوار خانہ کا بکی اور اس دیوار کے اندر تشریف لے گئے اور ایک روایت میں چار روز تک وہاں رہی یعنی یہ بہت بڑا فرق ہے میجر ڈیفرنس ہے کہ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت ہو رہی ہے خانہ کعبہ سے اللہ کے گھر سے بیت المقدس سے دور جا رہے ہیں ادھر خانہ کعبہ کے قریب بلکہ اندر آ رہی ہیں اور جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے ہیں جس کی جلد نمبر ایک سفر پر پانچ سو پچاس جلد نمبر تیر سفر نمبر دو سو تریاسی اور امام حاکم روایت کرتے ہیں فقط تواترت الاخبار کہ یہ تواتر کے ساتھ تواترت الاخبار تواتر کے ساتھ یہ خبر آ رہی ہے انہ فاطمہ بن تیسد والدت امیر المومنین علی بن ابیدال بن فید جو فی القاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ تواترت الاخبار یہ تواتر کے ساتھ یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ فاطمہ منتیسد رضی اللہ عنہ نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا کیا تو میں اب اس کی شرعہ میں وقت لگانا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ مختصر اور جامع پہلی کتاب مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے امام حاکم کی المستدرک اب دوسری کتاب دینا چاہتا ہوں شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی معروف کتاب ہے مدارج النبوت اس کی جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر چھے سو چودہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو اکتیس آپ یہی بات لے کے آئے ہیں کہ فاطمہ بن تیسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف القابہ کہ فاطمہ بن تیسد رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ آپ نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا کیا اب جو میں تیسری کتاب دینا چاہتا ہوں جو منکرین ہیں جو حاصلین ہیں جو منافقین ہیں ان کا کلہ کمہ کرتے ہوئے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ تیسری کتاب تذکرہ تلخواس ہے تذکرہ تلخواس جو یہ کتاب ہے امام صفحہ بن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی بڑی معروف کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے تیس اور جو طبعہ ہے یہ نجف عراق سے ہے تذکرہ تلخواس امام صفحہ بن جوزی صفحہ نمبر تیس وہ بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ انہا فاطمہ بنتے اسدن والدت امیر المومنین علی بن ابتال بن فی جوف القابہ یہ تیسری کتاب دے رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی بلادت اللہ کے گھر میں خانہ قابہ میں ہوئی ہے چوتھی کتاب دے رہا ہوں نور العبسار فی مناقب آل بیت المختار علامہ امام مومن شبلنجی حنفی رحمت اللہ تعالیٰ کی بڑی معروف کتاب ہے یہ نور العبسار اس کا صفحہ نمبر ایٹی فائیو ہے پچاسی وہ بھی یہی روایت لے کے آیا ہے کہ انہا فاطمہ بنتے اسدن والدت علی بن ابتال بن فی جوف القابہ کہ مولا علی علیہ السلام کی بلادت جو ہے وہ خانہ قابہ میں ہوئی بلکہ آپ نے فصل بھی قائم کی ہے فصل بھی قائم کی ہے فصل فی ذکر مناقب سیدنا علی بن ابتال بن اس نام سے فصل قائم کی ہے اور اس میں یہ لے کے آئے ہے روایت کہ مولا علی علیہ السلام کی بلادت خانقہ بمی پانچویں کتاب میں جو آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ شاہ ولی اللہ محدث بہلوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں برسگیر کے ان کی بڑی معروف کتاب ہے ازالت الخفا ان خلافت الخلافہ اس کی جرد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اکاون وہ بھی یہی روایت لے کے آئے ہیں کہ انہ فاطمہ بنت عصد والدر علی بن عبیتال بن فی جو فی القابہ کہ فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہ آپ نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ قابہ میں پیدا کیا یہ پانچ کتابیں میں آپ کو دے چکا ہوں اب چھٹی کتاب مولا علیہ السلام کی بلادت کے حوالے سے جو لوگ حسد میں بغض میں علاق میں قیناہ میں عداوت میں حدود کراس کر جاتے ہیں لیمٹس کراس کر جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کوئی حدیثیں صحیح نہیں ہیں کسی کتاب میں نہیں ہے جو مولا علیہ السلام کے بغض میں اس مقام تک چلے جاتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بھی وہ بھول جاتے ہیں آج انہوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن سے حضور کے فرمان سے آئیمہ کی تصریحات سے مورخین ہوں محدثین ہوں مفسرین ہوں مجددین ہوں صوفیاء ہوں دیر سو سے زائد کتب ایسی ہے جن مولا علیہ السلام کی بلادت با سعادت جو ہے وہ خانہ قابہ میں ہوئی آج اس فتنے کا کلا کما کرنا چاہتا ہوں آج اس فتنے کو نیستو نبوت کرنا چاہتا ہوں آج اس فتنے کو ملیہ میت کرنا چاہتا ہوں میں مولا علیہ السلام کے درکہ منگتا ہوں نوک کروں دکھا رہی ہوں جو جو اطلاف اہلِ بیت اتحار پہ کوئی اٹھائے گا ادھر سے دلائل کے امبار آئیں گے دھیر آئیں گے ابھی تو ہوئے کچھ نہیں میں تو ایک ایک نکتے پہ ایک ایک فضیلت پہ الگ الگ جو ہے میں اس کی ریکارڈی کروا رہا ہوں اس فتنے کا قلعہ کمان کرنا ہوں میں تاکہ جو لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں میں ان کے اعتماد پہ پورا ترسکوں چھڑی کتاب دینا چاہتا ہوں میں آپ کو بڑی معروف کتاب ہے امام ابن سباد مالکی رحمت اللہ تعالی الفصول المہمہ بہت معروف کتاب ہے ان کی یہ عربی ٹیکس کی بیروت کی چھپیوی کتاب ہے جو نسخہ میرے پاس ہے اس کا صفحہ نمبر کہ فاطمہ من تیسد سلام اللہ علیہہ انہوں نے مولا علیہ السلام کو خانہ قعبہ میں پیدا کیا چھے اب ساتوی کتاب میں جو دینا چاہتا ہوں وہ ذرا غور سے سنیں وہ غیر مقلق بہت بڑے علامہ گزرے ہیں نواب صدیق اصرخان بھبالی جنہوں نے نادیلی بھی لکھی ہیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ شاید اہل سنت یا انہوں نے تشیع نادیلی کو مانتے ہیں یہ نواب صدیق اصرخان بھبالی ان کی بڑی مروف کتاب ہے شمامت الانبریہ من مولد خیر الباریہ یہ بڑی مروف کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر نائنٹی نائن نینانوے اس میں وہ لکھتے ہیں انہ فاطمہ من تیسد والدت علی بن ابن طالب فی جو فی القعبہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ فاطمہ من تیسد سلام اللہ علیہ نے مولا علیہ السلام کو خانہ قعبہ میں پیدا کیا اور اسی کتاب میں وہ نادیلی بھی لکھ رہے ہیں یہ نواب صدیق اصرخان بھبالی کی بات کر رہا ہوں آج میں کتاب پیش کرنا چاہ رہا ہوں شواہد النبوہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ اور یہ شواہد نبوہ جو وہ میرے پاس ہے یہ مکتبہ نبویہ گنج بخش روڑ لہور کی چھپی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر دو سو اسی ہے اس میں بھی وہ لکھ رہے ہیں بنت اصد نے امیر مومنین علی بن عبی طالب کو اللہ کے گھر میں خانہ قعبہ میں پیدا کیا اسی طرح اگلی کتاب نو نمبر بڑی محروف کتاب ہے نزہت المجالس علامہ صفوری شافی کی علامہ عبد الرحمن صفوری شافی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی بڑی محروف کتاب ہے نزہت المجالس اس کی جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر چار سو چمون ہے ایچ ایم سعید کمپنی کی چھپی ہوئی ہے کتاب ہے جس کا میں آپ کو صفحہ نمبر بتا رہا ہوں دوسرے میں چار سو چار صفحہ نمبر بھی ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ انہ فاطمہ بن تیسد والدت امیر المومنین علی بن عبی طالب فی جو فل کعبہ وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ فاطمہ بن تیسد نے اللہ کے گھر میں خانہ قعبہ میں مولا علیہ السلام کو پیدا کیا اب کتاب نمبر دس دینا چاہ رہا ہوں بڑی مروف کتاب ہے سلیمان بن ابراہیم کندوزی حنفیر احمد اللہ تعالیٰ کی ینابی المودہ اس کو دو طرح سے پڑھا گیا یہ توجہ کے ساتھ سمجھے لکھتا ہمارے برسگیر میں عرف عام ہے ینابی المودہ بھی پڑھتے ہیں لیکن مصر میں یا جو اس کا تلفظ جو اہل علم کے ہاں ہے وہ ہے ینابی المودہ لیزاوی القرمہ دو طرح سے پڑھتے ہیں ہمارے برسگیر میں ینابی المودہ اور جو درست نفذ ہے جو مصر میں پڑھا جاتا ہے وہ ینابی المودہ لیزاوی القربہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے یہ بیروت لبنان کی چپی ہوئی ہے اس کی جلد نمبر ایک ایسا فرمبر ایک سو اٹھاون ہے وہ بلکتے ہیں انہ فاطمہ بن تیسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جو فی القابہ حضرت فاطمہ بن تیسد نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا یہ دس کتابیں میں آپ کو دے چکا اور ان میں ایک کتاب بھی اہل تشیعوں کی نہیں یہ آپ کو سنیت بتا رہا ہوں یہ بھی علمیہ اس قوم کا اس امت کا کہ میں اہل بیت اتحاد کی جب عظمت اور ریفت منع کے فضائر سناتا ہوں اہل سنت کی کتب سے تو یار لوگ روڑا ڈالتے ہیں میں اہل تشیعوں کے پر موٹ کرتا حالانکہ میں سنیت بتا رہا ہوں اب فتوہ لگانے تو ان پر لگاؤ اہل تشیع کی کسی ایک کتاب کا محوالہ نہیں دے رہا میں تو سارے اہل سنت کے جو چوٹی کے محدثین ہیں ان کے میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں اسی طرح شعب علی اللہ محدث دیل بھی گیارمی کتاب دے رہا ہوں آپ کو یہ گیارمی کتاب جو ہے یہ بھی شعب علی اللہ محدث دیل بھی کی بڑی معروف کتاب ہے جنہوں نے مناقب علی ابن عبی طالب علیہ السلام پر لکھی سی انوانسی سی ٹائٹل سے اس کا سفہ نمبر ٹونٹی نائن ہے انتیس وہ بھی لکھتے ہیں انہ فاطمہ بن تیسہ دن انہ فاطمہ بن تیسہ دن والدت علی ابن عبی طالب فی جو فی القابہ کہ فاطمہ بن تیسہ سلام اللہ علیہ نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ قابہ میں پیدا کیا بارمی کتاب دینا چاہ رہا امام برحان الدین بچہ بچہ واقع ہے اس کی جلد نمبر ایک ہے سفہ نمبر ایک سو انتالیس جلد نمبر تین سفہ نمبر تین سو سٹھ سٹھ امام حربی بھی لے کیا ہے انہ فاطمہ بنت عسد والدت امیر المومنین علی ابن عبی طالب فی جو فی القابہ وہ بھی کہہ رہے کہ فی جو فی القابہ وہ بھی کہہ رہے کہ فاطمہ بنت عسد نے علیہ السلام کو حرم قابہ میں خانہ قابہ کے اندر بیدا کیا امام حلبی سیرت الحلبیہ اگلا حوالہ بہت بڑے محدث ہیں امام زہبی جن کا پورا نام ہے حافظ شمس الدین زہبی ان کی بڑی معروف کتاب ہے جنہوں نے تلخیص لکھی ہے المستدرقی اس کی جلد نمبر دو ایسفہ نمبر چار سو تریاسی ہے اس پر وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ انہ فاطمہ بن تیسد والدت علی ابن عبیطال بن فی جو ف القابہ یعنی امام زہبی بھی روایت کر رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو بلادت ہے وہ خانہ قابہ میں اسی طرح چودھویں کتاب دے رہا مولا علیہ کاری کی مولا علیہ کاری کی بڑی معروف کتاب ہے شرح شفاوس کی جلد نمبر ایک ایسفہ نمبر ایک سو تہتر وہ بھی لکھتے ہیں کہ انہ فاطمہ بن تیسد والدت علی ابن عبیطال بن فل جوفل قابہ اس طرح پندرہ نمبر کتاب دے رہا ہوں مولا وائد حسین کاشفی کی رودت و شہدہ مولا وائد حسین کاشفی رودت و شہدہ اہل سنت کے چوٹی کے محدث گزرے اس کا صفحہ نمبر ایک سو چورہ سی ہے وہ بھی لکھتے ہیں انہ فاطمہ بن تیسد والدت علی ابن عبیطال بن فل جوفل قابہ وہ بھی کہہ رہے ہیں فی جوفل قابہ اس طرح کتاب نمبر سولہ دے رہا ہوں امام احمد رضا خان بریلوی قادری ہنفی آلہ حضرت یہ بریلویوں سے ہمیں مخاتم ہیں ان کا فتابہ رزویہ جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایٹی سکس وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی بلازت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہو اس طرح کتاب نمبر سترہ دے رہا ہوں میں سیمنٹین یہ توفہ سنا شریعہ ہے شابدر حزیز شابدر حزیز محدث دیلوی کتنے بڑے محدث ہیں اس کا صفحہ نمبر انتالیس ہے شابدر حزیز محدث دیلوی کی توفہ اسنہ شریعہ اس کا صفحہ نمبر تھرڈی نائن ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ انہا فاطمہ بنت اصدن والدت علی ابن عبی طالبین فی جو فی القعبہ کہ مولا علی علیہ السلام اولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اسی طرح اٹھارہ نمبر کتاب دے رہا ہوں اس کا صفحہ نمبر سکسٹی فائیو ہے پینسٹھ وہ بھی لکھتے ہیں انہا فاطمہ بنت اصدن والدت علی ابن عبی طالبین فی جو فی القعبہ کہ مولا علی علیہ السلام کی بلادت خانہ کعبہ میں ہوئی انیس نمبر کتاب دے رہا ہوں ہیں مرہوج الزہب علامہ مسعودی کی یہ مطبوعہ بسرکہ ہے میرے پاس اس کی جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر تین سو پچاسی ہے انہا فاطمہ بنت اصدن والدت علی ابن عبی طالبین فی جو فی القعبہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی بلادت خانہ کعبہ ہوئی اس طرح بیس نمبر کتاب دے رہا ہوں تاریخ الخمیس ہے امام محمد دیار بکری کی بہت بڑے مورخ ہوت رہے ہیں اس کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی بلادت خانہ کعبہ میں ہوئی اکیس نمبر کتاب دے رہا ہوں امام ابن مغازنی شافی رحمت اللہ تعالی کتاب المناقبن کی اس کا صفحہ نمبر چھے ہے حضرت زبیدہ بنت اجلان سے وہ روایت لے کے انہا فاطمہ بنت اصدن والدت امیر المومنین علی ابن عبی طالبین فی جو فی القعبہ زبیدہ بنت اجلان سے وہ لے کے آئے کہ مولا علی علیہ السلام کی بلادت خانہ کعبہ میں وہی فاطمہ بنت اصدن نے ان کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا اسی طرح بائیسویں کتاب دے رہا ہوں علامہ امینی کی الہدیر اس کا صفحہ نمبر اکیس ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ والدت فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام انا فاطمہ بنت اصد والدت علی ابن عبی طالب فی جوف القعبہ وہ بھی کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی برادل جو ہے وہ خانہ کعبہ میں تئیسویں کتاب دے رہا ہوں ٹونٹی تھری نمبر کتاب امام خازمی کی کتاب المناقب ہے اس کا صفحہ نمبر چھ سو سات ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ انہ فاطمہ بنت اصد والدت عبیر المومنی علی ابن عبی طالب فی جوف القعبہ کہ مولا علیہ السلام کی جو بلادت ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی یہ تئیس کتب ہو چکی ہے چوبیس نمبر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں مولا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے حوالے سے امام علوسی بغدادی انہیں کی بڑی معروف کتاب ہے غالیت الموائز اس کا صفحہ نمبر 89 ہے اور جلد نمبر دو ہے اس میں وہ لے کے آئے ہیں کہ انہ فاطمہ بن تیسد والدت امیر المومنین علی ابن عبی طالب فی جوف القعبہ کہ مولا علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی اور پچیس نمبر کتاب دے رہا ہوں میں امام علوسی بغدادی کی الغدیر اس کی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر بائیس ہے وہ لکھتے ہیں کہ انہ فاطمہ بن تیسد والدت امیر المومنین علی ابن عبی طالب فی جوف القعبہ کہ فاطمہ بن تیسد رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ آپ نے مولا علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا چھبیس نمبر کتاب دے رہا ہوں دورے سمین شاہ علی اللہ محدث دل بڑی معروف کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر انچاس ہے وہ بھی یہی روایت لے کے آئے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی جو بلادت ہے وہ خانہ کعبہ میں انہ فاطمہ بن تیسد والدت امیر المومنین علی ابن عبی طالب فی جوف القعبہ ستائیس میں کتاب دے رہا ہوں میں ٹوئنٹی سیمن نمبر ستائیس میں کتاب مولا علیہ السلام کی بلادتیں واسعادت کے حوالے سے خانہ کعبہ اس پر دلائل دے رہا ہوں ستائیس میں کتاب علامہ صفی الدین حضرمی شاہ فی رحمت اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے وسیلت المال اس کا صفحہ نمبر دو سو بیاسی وہ بھی لکھتے ہیں کہ انہ فاطمہ بن تیسد والدت امیر المومنین علی ابن عبی طالب فی جوف القعبہ کہ فاطمہ بن تیسد سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام وہ خانہ کعبہ میں پیدا کیا اٹھائیس میں کتاب دے رہا ہوں علامہ عبد الحمید خان دہلوی کی سیرت الخلافہ ہے اس کا صفحہ نمبر بیس ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی بلادت خانہ کعبہ میں کتاب نمبر ٹونٹی نائن دے رہا ہوں انتیس میں علامہ عباس محمود اقعاد کی بڑی معروف کتاب ہے ان کی ابقریت الامام علی علیہ السلام اس کا صفحہ نمبر سکسٹی تری ہے وہ بھی لکھتے ہیں انہا فاطمہ بن تیسد بالدت امیر المومنین علی بن عبیتال بن فی جوفر کعبہ کہ فاطمہ بن تیسد سلام اللہ علیہ نے مولانی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا تیسویں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں میں مولوی اشرف کا بڑی معروف کتاب ہے ان کی ریاض الجنان اس کا صفحہ نمبر ایک سو گیارہ جلد نمبر ایک ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی بلادت جو ہے وہ خانہ کعبہ یہ تیس کتابیں میں نے آپ کے سامنے بیارہ کرتے ہیں اب اکتیس نمبر کتاب دے رہا ہوں میں آپ کو تھرٹی ون علامہ باقصیر حدرمی کی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی بڑی معروف کتاب ہے وسیلہ تل مال اس کا صفحہ نمبر ایک سو پینتالیس ہے آپ لکھتے ہیں انہا فاطمہ بن تیسد والدت وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی بلادت خانہ کعبہ میں ہوئے بتیسویں کتاب دے رہا ہوں علامہ سعید گجراتی کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سفحہ نمبر سیمنٹی سکس چھہتر آپ لکھتے ہیں انہا فاطمہ بن تیسد والدت علیہ بن ابیتال بن فی جو فالقعبہ کہ مولا علیہ السلام کی بلادت خانہ کعبہ میں ہوئے کتاب نمبر تھرٹی سری دے رہا ہوں علامہ محمد مبین انصاری حنفی لکھنوی فرنگی محلی بھی ان کا بڑا مروف نام ہے ان کی کتاب ہے وسیلہ بن نجات اس کا سفحہ نمبر ساٹھ ہے آپ بھی لکھتے ہیں کہ انہا فاطمہ بن تیسد والدت علیہ بن ابیتال بن فی جو فالقعبہ کہ مولا علیہ السلام کی جو بلادت ہے وہ خانہ کعبہ چونتیس نمبر کتاب دے رہا ہوں تھرٹی فور علامہ حافظ گمدی شافی رحمت اللہ تعالیٰ کی کفایت تالب وہ لکھتے ہیں اس کا سفحہ دو سو پچاس ہے حضرت عباس بن عبدالبطلب علیہ السلام سے وہ لے کے آئے ہیں کہ انہا فاطمہ بن تیسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جو فالقعبہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی ارادت خانہ کعبہ میں ہوئے پینتیسویں نمبر کتاب دے رہا ہوں میں آپ کو علامہ بس نبی کی محادرت العوائل اس کا سفحہ نمبر سیمیٹی نائن ہے وہ بھی لکھتے ہیں انہا فاطمہ بن تیسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جو فالقعبہ کہ مولا علیہ السلام کی ارادت خانہ کعبہ میں ہوئے چھتیس نمبر کتاب دے رہا ہوں نواب صدیق قصر خان ببالی کی دوسری کتاب ہے تقریم المومنین اس کا سفحہ نمبر چھتیس میں تقریم المومنین سفحہ نمبر چھتیس میں لکھتے ہیں انہا فاطمہ بن تیسد والدت علی بن ابی طالب فی جو فالقعبہ یہ نواب صدیق قصر خان ببالی غیر مکلت وہ لکھ رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی یہ چھتیس قطع میں میں آپ کو دے چکا ہوں انکار کرنے والے پتہ نہیں کس دنیا میں بستے ہیں اور ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اولاوات کو اس کا انکار کرتے ہیں وہ ایک ادھر لکھا ہے مولا علیہ السلام کی بلادت خانہ کعبہ میں یہ بتا در رہو کہ ادھر لکھا ہے اگر ایک حوالہ بھی غلط ہو تو میرا گریبان پکڑنا آگی میں چاہتا تھا کہ کتابیں میں ایسے کھول کھول کے آپ کو ایسے دکھاتا لیکن اس کے لیے مجھے وقت درکار تھا میں نے اتنی محنت کیا علاقہ یہ اتنی محنت کیا ریاضت کیا ایک ایک صفحہ چیک کر کے ایسے کمگار کے اس کا صفحہ نمبر لکھا ہے عبارت میں لکھی ہے پیج نمبر لکھا ہے دیس نمبر لکھی ہے اس کی تباعت کا میں نے لکھا ہے بقتبہ لکھا ہے کتنی محنت کی ہے تاکہ آپ تک محنت پہنچ سکے اور جو آپ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں جو اعتماد کرتے ہیں آپ کے اعتماد پہ پورا اتر سکو سینتیس نمبر کتاب دے رہا ہوں آپ کو تھرٹی سیمن نمبر علامہ کمال الدین محمد بن طلح مطالب اصول بہت بڑی معروف کتاب ان کی صفحہ نمبر بہتر وہ بھی لکھتے ہیں فاطمہ بن تیسر دن والدت عمیر المہنین علی بن عبی طالب فی جو فی القابہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ فاطمہ من تیسر سلام اللہ علیہ نے مولا علیہ السلام کو خانہ قابہ میں بیدا کیا کتاب نمبر تھرٹی ایک دے رہا ہوں امام قستانی کی بڑی معروف کتاب ہے بہت بڑے محدث ہے امام قستانی ان کی کتاب ہے سلسلت الزہب السوفیاء بڑی معروف کتاب اس کا سفر نمبر چھالی سے فارٹی سکس وہ لکھتے ہیں انہ فاطمہ من تیسر دن مولا علیہ السلام خانہ قابہ میں پیدا ہو اسی طرح تھرٹی نائن نمبر کتاب دے رہا ہوں ہیں علامہ اسماعیل کالانی کی بڑی معروف کتاب ہے رودت الندیہ اس کا صفہ نمبر ایک سو سولہ ہے وہ لکھتے ہیں انہ فاطمہ من تیسر دن مولا علیہ السلام علیہ السلام فی جو فی القابہ مولا علیہ السلام کو فاطمہ من تیسر سلام اللہ علیہ نے خانہ قابہ میں پیدا کیا چالیس نمبر کتاب دے رہا ہوں علامہ فضلاللہ بحاری کی بڑی معروف کتاب ہے سیرت عصداللہ الغالب اس کا صفہ نمبر ایک سو پچیس وہ بلکھتے ہیں انہ فاطمہ من تیسر دن والدت امیر المومنین علیہ بن ابتال علیہ السلام فی جو فی القابہ کہ فاطمہ من تیسر سلام اللہ علیہ نے مولا علیہ السلام کو خانہ قابہ میں پیدا کیا اکتالیس نمبر کتاب دے رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں علامہ ابو الحسن قادری ان کی بڑی معروف کتاب ہے اور آکے غم اس کا صفہ نمبر چوالیس ہے فوٹی فور وہ بھی لکھتے ہیں کہ انہ فاطمہ من تیسر دن والدت امیر المومنین علیہ بن ابتال فی جو فی القابہ کہ فاطمہ من تیسر سلام اللہ علیہ نے مولا علیہ السلام کو خانہ قابہ میں پیدا کیا کتاب نمبر بیالیس دے رہا ہوں شیخ عبد الرحمن چشتی میراد الاسرار ان کی بڑی معروف کتاب ہے اس کا صفہ نمبر ہے ایک سو اٹھارہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ انہ فاطمہ بن تیسر دن والدت امیر المومنین علیہ بن ابتال بن فی جو فی القابہ کہ فاطمہ بن تیسر سلام اللہ علیہ نے مولا علیہ السلام کو خانہ قابہ میں پیدا کیا کتاب نمبر فارٹی تری دے رہا ہوں مولا علیہ السلام کی بلادت کے حوالے سے علامہ ادریس بو جہانی کی یہ بڑی معروف کتاب ہے خاندان نبوت اس کا صفہ نمبر بانوے ہے وہ لکھتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی بلادت جو ہے وہ خانہ قابہ میں ہوئی اب کتاب نمبر چواریس دے رہا ہوں جی فورٹی فور علامہ شیخ محمد صلی اللہ بھی بہت بڑے معروف یہ محدث گزرے ہیں وہ نصر المطالب صفہ نمبر تہتر میں لے کے آئے ہیں وہ لکھتے ہیں انہا فاطمہ بن تیسد والدت امیل المومنین علیہ بن ابتال بن فی جوفل کعبہ کہ فاطمہ بن تیسد نے مولا علیہ السلام کو خانہ قابہ میں پیدا کیا کتاب نمبر پنتالیس دے رہا ہوں ہیں فورٹی فائیو یہ بہت معروف کتاب ہے مصر کی اس کو عبد المسی انتاقی مصری نے لکھا ہے قصیدہ الویہ کے نام سے اس کا صفہ نمبر انچاس ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ انہا فاطمہ بن تیسد والدت امیل المومنین علیہ بن ابتال فی جوفل کعبہ کہ مولا علیہ السلام کو فاطمہ بن تیسد سلام اللہ علیہ نے خانہ قابہ میں پیدا کیا کتاب نمبر فورٹی سکس دے رہا ہوں جی مرزا دیوی کی بڑی معروف کتاب ہے کتاب الشہادت اس کا صفہ نمبر ایک سو نو ہے وہ لکھتے ہیں انہا فاطمہ بن تیسد والدت امیل المومنین علیہ بن ابتال فی جوفل کعبہ کہ فاطمہ بن تیسد سلام اللہ علیہ نے مولا علیہ السلام کو خانہ قابہ میں پیدا کیا اللہ کے گارہ میں پیدا کیا کتاب نمبر سنتالیس دے رہا ہوں جی فورٹی سیمن شیخ صدر الدین حلبی کی رواہ مصطفیٰ بڑی معروف کتاب ہے اور کا صفہ نمبر ایک سو تیرہ ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ انہا فاطمہ بن تیسد والدت امیل المومنین علیہ بن ابتال فی جوفل کعبہ کہ فاطمہ بن تیسد نے مولا علیہ السلام کو خانہ قابہ میں اس طرح کتاب نمبر اٹھالیس دے رہا ہوں فورٹی ایٹ علامہ سائم چشتی کی مشکل کشاہ بڑی معروف کتاب ہے اس کا صفر نمبر سکسی ٹو ہے اور یہ چشتی کتب خانہ فیصل آباد کی چپیو کتاب ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ انہا فاطمہ بن تیسد والدت امیل المومنین علیہ بن ابتال فی جوفل کعبہ کہ فاطمہ بن تیسد سلام اللہ علیہ حالی مولا علیہ السلام کو خانہ قابہ میں پیدا کیا انچاس نمبر کتاب دے رہا ہوں جی فورٹی نائن امام جلالدین سیوتی کی در المنصور ہے جلد نمبر تین اسفر نمبر انچاس ہے وہ بھی لکھتے ہیں انہا فاطمہ بن تیسد والدت امیل المومنین علیہ بن ابتال فی جوفل کعبہ پچاس نمبر کتاب دے رہا ہوں در المطالب لکھتے ہیں انہا فاطمہ بن تیسد والدت امیل المومنین علیہ بن ابتال فی جوفل کعبہ اس طرح امیان خان نائمی کی تین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے امام جلالدین سیوتی کی بھی تین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا علیہ السلام کی جو ولادت ہے یہ خانہ قابہ میں پچپن سے ساٹھ تک کتب جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ مولا علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ خانہ قابہ میں ہوئی تو اس لیے جو یار لوگ حسد میں بغز میں اناد میں کینہ میں اداوت میں اس آدھ تک چلے جاتے ہیں کہ بھائی مولا علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ خانہ قابہ میں نہیں وہ یہ کدھر لکھا ہے میں نے آج ان کو بتا دیا کہ کدھر لکھا ہے میں نے کتاب اس کا صفحہ نمبر اس کی تباعت بھی آپ کو بتا دی اور یہ بڑی معروف کتب میں نے آپ کو بتائی ہے جو غیر معروف ہے وہ میں نے اس لیے نہیں بیان کی تاکہ ان کا نام لوگوں نے کم سنا ہو ہے تو جو معروف کتب ہے ساٹھ کے قریب وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ مولا علیہ السلام کی جو ولادت ہے ہر ایک محددس ہر ایک مفسر ہر ایک مورک یہی کہتا رہا انا فاطمہ بن تیسد والدت امیر المومنین ہر محددس یہ اناک کرتا رہا یہ ڈنکے بجاتا رہا کہ مولا علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی آپ اتنے دلائل آنے کے بعد کتنی براہین آنے کے بعد آپ کوئی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا میں نہ مانوں میں نہ مانوں تو پھر وہ تو بادشاہ ہی ہے کیونکہ منانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے ہماری ڈیوٹی ہے ہماری ڈیوٹی ہے ہماری ڈیوٹی ہے پہنچانا کرویر کرنا ڈیلیور کرنا یہی کام انبیاء کرتے رہے کہ پہنچاتے رہے وہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے